نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں گود نیوز ٹوڈے فیکٹ چیک کے ساتھ میں ہوں انانت بھر سوشل میڈیا کے زمانے میں سوچناؤں کو مانو پنک لگ گئے ہیں کوئی تصویر ہو ویڈیو یا پھر کوئی خبر بولٹ کی رفتار سے پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے صحیح جانکاریاں تیجی سے پھیلیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر غلط سوچنائے اور افواہ تیجی سے پھیلنے لگیں تو اس کے گمبیر پرنام ہو سکتے ہیں لہٰذا فیکٹ چیک ضروری ہے جو ہم کرتے ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ پورا سچ جان سکیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں کچھ لوگوں پر آروپ لگا باگ کو پتھر مارنے اور چھڑکھانی کرنے کا خاص بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بولیوڈ ایکٹریس رمینہ ٹرنن نے بھی شیئر کیا کہا جا رہا ہے کہ رمینہ کے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ونویبھاگ ایکشن میں آ گیا آگے کیا ہوا اور کیا ہے اس ویڈیو کا سچ اس ریپورٹ میں دیکھئے باڑے کے پار باگ اور اس پار کچھ ایسے لڑکے جو خود کو شیئر ثابت کرنا چاہتے ہیں بیچ میں لوہے کا باڑ ہے نشت ہے کہ باگ کچھ کر نہیں سکتا لیکن اسے پریشان کر رہے ہیں یہ ویڈیو ان دنوں تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے لوگ ان لڑکوں کی حرکت کی کھل کر مجم مت کر رہے ہیں اس ویڈیو نے تب اور طول پکڑ لیا جب اسے بولیوڈ ایکٹریس روینا ٹنڈن نے اپنے ٹویٹر ہانڈل پر شیئر کیا روینا نے لڑکوں کی حرکت اور باگوں کی سرکشہ پر سوال اٹھائے روینا ٹنڈن نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ یہ ویڈیو مدھر پدیش کے ون ویہار کا ہے اور باگ کو پریشان کرنے والے سیلانی ہیں جو وہاں گھومنے کے مقصد سے آئے تھے روینا کے ٹویٹ کے بعد یہ ویڈیو اور تیزی سے وائرل ہونے لگا یوزرز اس پر گصہ جتاتے دیکھے کچھ یوزرز نے لکھا کہ ایسے پتھر پھیکنے والوں کو دو منٹ کے لیے باگ کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے فرضی بہادر بھیگی بلی بن جائیں گے ایک یوزر نے لکھا کہ ان ون ویہار میں یہ عام بات ہے جانور ان کے لیے خوش کرنے کا کھلونہ بھر ہے باڑے کے باہر کیمرے لگا کر ایسے سیلانیوں پر ایکشن ہونا چاہیے ایک یوزر نے اسے ون ویہار کی لاپروہی سے جوڑا لکھا کہ اس میں ونویبھاگ کے ادھیکاریوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیتیس سیکنڈ کے اس ویڈیو کے جب ایک ایک فریم کو ہم نے گوھر سے دیکھا تو اس میں لوگوں کا گصہ جائز لگا لوہے کی جالی کے بنے باڑ سے سٹ کر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور باگ کو شور مچا مچا کر پریشان کر رہے ہیں ویڈیو میں پیچھے سے ایک مہلا کی آواز بھی سنائی دیتی ہے جس میں وہ پوچھ رہی ہے کہ پتھر کس نے پھینکا وہ لگاتار یہی سوال دہرا رہی ہے جبکہ پاس میں کھڑے لوگ اس کی بات پر توجہ دیے بینا ہس رہی ہیں پھر اس بھیر سے ایک لڑکا ہٹ کر دوسری طرف جاتا دکھائی دیتا ہے باگوں کی سرکشہ کے لحاظ سے یقینا یہ ویڈیو حیران کر دینے والا ہے ساتھ ہی جس وجہ سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہ دیش کی پرتشتہ سے بھی جڑا ماملہ ہے لہٰذا فیکٹ چیک ٹیم نے اس کی پرتال کرنے کا فیصلہ کیا جانچ کے لیے ہمارے سامنے کچھ سوال تھے پہلا یہ ویڈیو کیا سچ مچ مدھپردیش کے ونویہار کا ہے چونکہ باڑے کے پار نظر نہیں آ رہا کی کیا ہے اس لیے ہمارے سامنے دوسرا سوال یہ تھا کیا سچ مچ یہ لڑکے باگ کو ہی پریشان کر رہے تھے تیسرا سوال یہ کی کیا ان لڑکوں نے باگ کو پتھر بھی مارے تھے چوتھا سوال یہ تھا کی یہ لڑکے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں پانچوہ سوال یہ ہے کی کیا ونویہار کو ان لڑکوں کی حرکت کی خبر نہیں ہے اپنی پرتال کے لیے ہم نے سب سے پہلے ان خبروں کو تلاشتہ شروع کیا جو باگوں کے ساتھ چھڑ کھانی سے جڑی تھی اس دوران ہمیں کئی میڈیا ریپورٹس میں روینا ٹنڈن اور ان کے شیئر کیے ویڈیو سے جڑی خبریں ملی ایک نیوز چانل کی ویب سائٹ پر چھپی خبر میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ونویہار میں سیلانیوں کی اس حرکت نے روینا ٹنڈن کو ناراض کر دیا ساتھ ہی یہاں اس بات کی جانکاری بھی دی گئی کہ جس دوران یہ گھٹنا ہوئی روینا ٹنڈن یہاں ایک شوٹنگ کے لیے پہنچی تھی وہیں ایک دوسرے اکبار کی ویب سائٹ پر چھپی خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ روینا ٹنڈن کے ٹویٹ کرنے کے بعد کس طرح ونویہار ایکٹیو ہو گیا اور اس نے اس مابلے میں ایکشن لیتے ہوئے جن لوگوں پر چھڑ کھانی کے آروپ تھے ان کے پوسٹر بھی چسپا کر دیئے ہیں اب تک کی پرطال سے ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ خبر فرضی نہیں ہے مدھیپردیش کے ونویہار میں ایسی گھٹنا ہوئی تو ہے اس پرطال کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے مدھیپردیش بیورو سے سمپرک کیا ہمارے ریپورٹر رویش پال سنگھ جب ونویبھاگ کی گیٹ پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک پوسٹر ملا جس سے اس ویڈیو کی حقیقت کافی حد تک صاف ہو گئی بھوپال کے ونویہار میں جن لوگوں کا ویڈیو وائرل ہوا ہے باغ کے انکلوجر کے باہر انہیں پریشان کرتے ہوئے نیمنگ اور شیمنگ کے تحت اب ان کے فوٹو کو چسپا کر دیا گیا ہے ونویہار کے گیٹ پر ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں ان دونوں لوگوں کی تصویر کو ونویہار پرابندن نے یہاں گیٹ پر چسپا کر دیا ہے ونویہار کی جتنی entry اور exit ہے وہاں پر ان دونوں کے فوٹو لگا دیئے گئے ہیں اور اس کے نیچے ایک جانکاری لگ دی گئی ہے اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ اس فوٹو میں دکھ رہے پریٹکو دوارا ونویہار پرانیوں کو نقصان پہنچانے کا پریاست کیا گیا ہے جو ونویہار پرانی سنگرکشن ادینیم 1972 کے تحت اپراد ہے کرپیہ فوٹو میں دکھ رہے پریٹکو کے بارے میں جانکاری پرابت ہونے پر سوچ نہ دیں اب تک کی پرطال میں یہ صاف ہو گیا تھا ایک تو دیکھیں میرے کو بھی جو ٹویٹر میں جو ویڈیو ہیں وہی میں نے بھی دیکھا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس میں پتا چلا کہ پتر پھیکتے ہوئے تو کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں ہمارے پاس لیکن ہیں دو لوگ ہیں وہ ونویہار کا ہی ہے اور اس میں جو ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ سے کل کا انسیڈنٹ ہے اور دو لوگ ہیں گنٹی بجا رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں وائلیف پروٹیکشن ایکٹ کے انتگرد اور ٹوریزم ایکٹ کے انتگرد وہ غلط ہیں اس لئے ان دونوں کو فوٹوز ہم نے لے کر دونوں گیٹوں میں لگا دیا ایک سال کے لئے پرتبندیت کر لیا اور ان کے ورد ہم نے پیو آر کیس کر لیا اور ان کو آئیڈنٹیفی کرنے کے لئے پولیس کا مدد لے رہے ہیں ہماری پرتال میں جس طرح سے مہلا ادھکاری نے مانا اور ونویہار میں آروپیوں کے پوسٹر لگے ملے اس سے یہ تیہ ہو گیا کہ روینا ٹنڈن کی طرف سے شیئر کیا گیا ویڈیو صحیح ہے اور وائرل ہو رہے اس ویڈیو کا دعویٰ سچ ہے لیکن ایک سوال سچ اور جھوٹ کے دعویے سے سبق کا بھی ہے جو سیلانیوں کے ساتھ سموچے سماج کے لئے ہے کیا جانوروں کے پرتی سمویدنا دکھانے کے لئے ہم سمجھداری سے کام نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ سوال ان کی سرکشہ کے ساتھ ساتھ ہماری پرتشتہ کا بھی ہے کیا ہم اپنے راشتر پشو سے بھی سموان کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے بھوپال سے ربیش پال سنگھ کے ساتھ فیکٹ چیک ٹیم گود نیوز ٹوڈے بیٹے پندرہ دنوں میں دنیا کے کئی حصوں میں بھکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے ان میں دیش کی رازدانی دلی انسی آر کا علاقہ بھی شامل رہا سوشل میڈیا پر ایک ایسے ہی ویڈیو کو وارل کر بتایا گیا کہ یہ ویڈیو دلی انسی آر میں آئے بھکمپ سے جڑا ہوا ہے کیا ہے اس کی حقیقت اس رپورٹ میں دیکھئے پچھلے ہفتے منگلوار کو دلی انسی آر سمیت اتربھارت کی کچھ علاقوں میں بھو کم پایا تھا رکٹر پیمانی پر جس کے تیورتہ 6.3 ماں پی گئی تھی اس کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئے اب اسے ہی جڑا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جسے لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دلی میں آئے بھو کمپ کا ہے ایک یوزر نے اس ویڈیو کو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دلی کے بھو کمپ کا ویڈیو کچھ دوسرے سوشل میڈیا پر اسی طرح کے دعویٰ کے ساتھ الگ الگ پلاٹفارمز پر ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے ایک منٹ تیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں ساکتا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دوگ ایک گیٹ سے بندھا ہوا ہے کچھ دیر میں گیٹ ہلنے لگتا ہے اور گیٹ اتنی تیزی سے ہلتا ہے کہ دوگ اٹھ کر دیکھنے لگتا ہے تو وہیں گیٹ کے ہلنے کی سپیٹ بڑھ جاتی ہے بیچنی سے دوگ ادھم در دیکھنے کے بعد فریم سے آؤٹ ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ یہ سیزی ٹی بھی فٹیج ہے لیکن جس طرح سے گیٹ ہل رہا ہے یقینین یہ رانگٹے کھڑے کر دینے والا ہے پر کیا اس کی تیو بھرطہ جو دلی میں درج ہلنے اس کی وجہ سے گیٹ ہل رہا ہے اس سوال سوچنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ فیکٹ چیک کی ٹیم نے اس کی پڑھتال کا فیصلہ کیا اپنی پڑھتال کے لیے فیکٹ چیک کی ٹیم نے اس کی کی فریمز کو ایمیج بھی کو سرچ ٹول کے ذریعے تعلاشا جلدی ہمیں ایک یوٹیوب چینل کے ویڈیو پر لنک ملا جو 21 جنوری 2021 کو اپلوٹ کیا گیا ویڈیو کے ساتھ درج بیورے کے مطابق یہ ویڈیو پلپنز کے دباؤ شہر کا ہے جہاں پر 20 جنوری 2021 کو بھوک اپ آیا ریٹر پیمانے پر سکتی برتہ 7.1 درج کی گئی تباری پڑھتال نے اساف ہو گیا کہ بھوک اپ کے جس ویڈیو کو دلی کا بتایا جا رہا ہے وہ فلپنز کا ہے لہذا بارل پوسٹ میں کیا جارہ دعوت پوری طریقے سے گلت ہے ٹیم فیکٹ چیک Good News Today